بھارٹی ایوکھ سنگھ کے تطور ادھان میں مہاتمہ گاندھ انٹر کالیج کے 2001 سے 2005 تک کے پرانے چھاتروں واد دھیاپکوں کا ایک نیچی ہال میں میلن سماروں کا عیجن کیا گیا اس زوران مکھیتیتی کے روپ میں پہنچے سندکبیر نگر کے شانصد پرابین نشاد نے کارکرم کا شبارم کیا بھارٹی ایوکھ سنگھ نے سب ہی پرانے چھاتروں واد دھیاپکوں کو انگوستر وامالیہ پڑھن کر سمباند کیا جس کے سمباند میں سندکبیر نگر کے شانصد پرابین نشاد نے بتائے کہ مہاتمہ گاندھ انٹر کالیج کے جو بھی چھاتر 2001 سے 2005 تک پڑھ کر نکلے تھے جس کو دیکھتے ہوئے مہاتمہ گاندھ انٹر کالیج کے پرانے چارے سہت سب ہی ادھیاپکوں کا سمبان کیا گیا ہے اور سب ہی چھاتر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا ملن سماروں کا دوسرا ورز ہے انہوں نے کہا کہ جنہ دھیاپکوں کی وجہ سے ہم لوگ دیش کی سیوہ کرنے کے لیے تطپر ہیں اور دیش کی ویبھن پدو پر جا کر سیوہ کر رہے ہیں اور بھارتی سنسکرتی کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں مہاتمہ گاندھ انٹر کالیج کے بہت سے ایسے چھاترے جو کی جی ایم ایزی ایم جاکٹر کوچنگ سنسطان کھول کر اپنی سیوہ دے رہے ہیں ان سب ہی کو بلا کر سمباند کیا گیا میں خود ایم جی انٹر کالیج سے پڑھا ہوں اس اوسر پر راستی کستی سنگ کے سچیو آدیت پرتاب سنگھ سہیت انیلوک موجود رہے ہیں اس سمباند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سنت کبیر نگر کے سانسد پرابین نشاد ایوم ایزی ایم بدائیو مہیپال سنگھ اور راستی کستی سنگ کے سچیو آدیت پرتاب سنگھ آگو نے کہا موسیقی 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 دو ہزار سے دو ہزار پانچ ستر کے بچے یہاں آئے ہوں گے پرانے لوگوں سے ملنا جھلنا کوئی پولٹیکل ادیس نہیں کوئی بیکتیگت ادیس کسی کا بھی نہیں بس ملنے جھلنے کا کارکہ پیچروں کو پرانے سٹاف کو پرانے گیٹ کیپرز کو جو چاٹ کھلاتے تھے وہ منوج بھائیہ جو سموسا کھلاتے تھے وہ سب ہی لوگ آئے ہوں ہیں سب کو سمانی تھے جی 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 سنت کبیر نگر کے ڈی ایم صاحب جان پور کے ڈی ایم صاحب چوکی آ نہیں پائے ہیں لیکن وہ بھی ایم جی انٹر کالیج سے ہی پڑے ایس ڈی ایم صاحب بدائیوں آئے ہیں دیوریاں ای ڈی جی صاحب آئے ہیں